بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے برکتوں بھرا مہینہ رحمتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنے مالک سے اپنے رب العزت سے اپنے رب سے جتنا ہو سکے رحمتیں بٹو رہیں جتنا ہو سکے نیکیاں بٹو رہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں اپنے رب کو خوش کریں ہر مسلم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو منائیں اپنے مالک اس رب کریم کو منائیں لیکن زندگی میں مصروفیات بھی بہت ہیں دوستوں بہت سی مصروفیات ہو چکی ہیں زندگی میں جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے مصروفیات مزید بڑھتی جا رہی ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دوستوں ہم کام پر بھی ہمیں جانا ضروری ہوتا ہے کام پر نہ جائیں تو ہمارا گھر بھی نہیں چلتا لیکن ہمیں اپنے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اب اس کی عبادت کر کے اس کی رحمت بٹورنے کی بھی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ اس کی رحمت بٹوریں تو بعض لوگوں کے کام کیسے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کام کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کام ہوتے ہیں سارا دن گھومنا پھرنا تو کچھ لوگوں کے کس طرح تو ایسے میں قرآن پاک کو ہم لے کر ساتھ تو نہیں گھوم سکتے تو اسی لیے دوستو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن لے کر آیا ہوں جو آپ اگر کہیں آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے ملہب کوئی تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کوئی پاک صاف جگہ دیکھ کر جب چاہیں بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس بابرکت مہینے کو ہم رائے گا نہ جانے دیں ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے رب کی رحمتیں بٹو رہے اپنے رب کو خوش کریں اس کی نیکیاں بٹو رہے ہمیں رب نے کھلی اجازت دی ہوتی ہے اس مہینے میں کہ اے میرے بندوں جتنا ہو سکے رحمتیں بٹو رہو جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ اپنی نیکیاں بٹو رہو اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے لیکن ہماری مصروفیات کی وجہ سے ہم کچھ مجبور بھی ہو جاتے ہیں اگر نہیں جاتے تو ہمارے بچے پیچھے ان کا رزق رک جاتا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ رزق حلال کھانا بھی ایک این عبادت ہے دوستو تو اسی لیے بس آپ لوگوں کی خزمت میں میں ایک قرآن پاک لے کر آیا ہوں جو آپ بغیر انٹرنیٹ پیکج کے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ پیکج بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کبھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کریں کیونکہ دوستو ہمارے کام پوری زندگی لیکن کام ختم نہیں ہوتے میرے پیارے بھائیوں تو ایسے میں اگر ہم صرف کاموں کو ہی اہمیت دیں صرف کام کو اہمیت دیں تو اپنے رب کو خوش نہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہے دوستو ہمیں ایک مسلمان ہیں ہمارے دل میں قرآن ہے ہمارا اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے تو ایسے میں ہم اپنے رب کو خوش نہ کریں اپنے رب کی رحمتیں نہ بٹو رہیں تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے میرے پیارے بھائیوں تو اسی لیے کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو مناو اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کر مانگو اپنے رب سے گھٹنے ٹیک کر مانگو اپنے رب سے رو رو کر مانگو زبردستی مانگو اپنے مالک سے وہ بڑا بے نیاز ہے دوستو وہ بہت بڑا رحم والا ہے وہ کبھی اپنے بندے کو اس طرح پریشان نہیں چھوڑتا وہ کبھی اپنے بندے کو دکھی آلت میں نہیں چھوڑتا میرے پیارے بھائیوں تو اسی لیے میں بھی آپ لوگوں کو بس آپ لوگوں کی خدمت میں لائیا ہوں ایک قرآن پاک کیونکہ میں یہاں ٹیک کی ہی اپلیکیشنز دیتا ہوں ٹیک کی ٹرکسز دیتا ہوں آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں تو جیسے رمضان آ رہا ہے تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ بھی کام آسکوں ہر طرح سے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے کام آؤں اپنے سبسکرائبرز کے کام آؤں تو اب میری یہی کوشش دی کہ میں یہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دوں تاکہ آپ لوگ اپنا رب کو منا سکے رحمت بطور سکے ثواب کما سکے گناہوں سے توبہ کر سکے تو اس لیے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اپلیکیشن ہے کس طرح آپ نے کہاں سے انسٹال کرنی ہے یوز کرنی ہے مکمل آپ کو اس کا رویو تھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ نے چلانی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک پر اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو دوست میرے یہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں جو نئے مہمان ہیں پہلی بار ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ نیچے آپ کو جو لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اسے کیا ہوگا کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ مزید کچھ میری اپلیکیشن سے میری چینل سے فائدہ اٹھا سکیں گے دوستو آپ کا سبسکرائب کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا صرف بٹن ہی دبانا ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کا بہت بڑا بھلا ہو جاتا ہے تو چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری سکرین پر القرآن الكریم جو کے انسٹال ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اس کو اوپن کیا تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں تمام آپ کو پارے شو ہو جائیں گے دوستو تمام جو بھی آپ پارہ پڑھنا چاہیں وہ پارہ پڑھ سکتے ہیں یا تیس پارے آپ کو یہاں شو ہو جائیں گے جو پارہ آپ پڑھنا چاہیں اس پارے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو یہ بالکل اوف لائن ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تلاوت آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تلاوت ہم آڈیو میں سنیں تو اس کی بھی اس میں سہولت ہے کہ آپ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ اس کے ذریعے پڑھ بھی سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پڑھتا جائے گا آپ پیچھے پیچھے اس کے دوراتے جائیں تو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں دوستو آج کے دور میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہم یوٹیوب پر بہت سارے مطلب کے اپلیکیشن سرچ کرتے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ ہیکنگ سیکھیں یا ہم کچھ نیا سیکھیں یا ہم برے کام سرچ کرتے ہیں اتنا کچھ تو کیوں نہ اس ایک مہینے میں صرف ایک مہینے میں آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ یار ان سب کاموں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اگر یہ کام کریں تو اللہ پاک آپ سے زیادہ خوش ہوگا دوستو ہمیں ایک دن مرنا لازمی ہے موت بھرک ہے تو اگر ہم یہ آگے کا سفر جو ہے وہ بھول جائیں صرف اسی دنیا میں مگن رہیں بس یہی سوچتے رہیں کہ ہم یہی کام کریں اور کچھ نہیں تو دوستو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ ہم اپنے اللہ کو تو بھول چکے ہیں ہم دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں اپنے آپ کو بھول چکے ہیں تو ایسا نہ کریں میرے بھائیوں ساتھ ساتھ اللہ کو بھی منائیں اللہ کو بھی خوش کریں گھر بھی خوش رکھیں اپنا اور خود کو بھی خوش کریں تو جیسے میں یہ الف لا میم پہلے پارے کو اپن کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ آپ کو پہلا پارہ اپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو آپ اسی طرح مطلب کہ بغیر انٹرنیٹ پیکج کے یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اس قرآن پاک کو اس کے علاوہ اگر آڈیو سننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آڈیو پہ کلک کر کے اس کو آڈیو سن سکتے ہیں اس کے علاوہ سورے ہے یہاں سورے پہ کلک کریں تو یہاں آپ کو تمام سورے سورت سے مل جائیں گی جو کہ تمام سورے یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس اپلیکیشن میں ایک کمال کی بات ہے کہ بک مارک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سورے یا سپارہ پڑھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں بکمار کر سکتے ہیں یہاں پارے پڑ سکتے ہیں تو بس اتنی سی دوستوں میری ایک چھوٹی سی آج کی ویڈیو تھی اس ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں لائک کر دو مسلمان تو لازمی اس کو لائک کریں گے لائک کیے بنا نہیں جائیں گے اتنا تو مجھے یقین ہے تو میں آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں اگر جو دوست پڑ جاتے ہیں قرآن پاک تو ان سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے میرے ابو انتقال کر چکے ہیں پچھلے اسی مہینے میں انتقال کر گئے تھے تو سکے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ابو کے لیے ایک دو قرآن بے دینا بخش دینا تاکہ جو دیں گے وہ مجھے نیچے اسی ویڈیو کی کامنٹ کر کے بتا دیں میرے بھائیوں تو آپ لوگوں کا بہت بڑا بہت 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 مہربانی ہوگی کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے ایک بھلائی ہے کسی کو قرآن پاک بخشنا کیونکہ ہم دنیا والے اپنے محرومہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں ان کو بخشتے ہیں تو بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ دیں گے تو آپ کا بہت بڑی مہربانی ہوگی مجھ پر تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا اللہ تعالی انزلو ورسول اللہ معلمنا ورسول اللہ معلمنا موسیقی موسیقی موسیقی